اسلام علیکم ویلکم ٹوڑیا فیشن فوڈ فیکٹری آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں گلے کا ایک بہت ہی پیارا ڈیزائن میں نے یہ لیس لی ہے وائٹ کلر میں اور اس کے علاوہ میں نے یہ کپڑا لیا ہے کنٹراسٹ میں اس کے اندر یالو کلر ہے تو اس لیے میں نے یہ یالو رنگ کا کپڑا لیا ہے گلے کے لیے یہ میں نے بکرم لی ہے اس کو فولٹ کر لیں گے گلے کی چڑھائی سڑھے تین انچ لے رہی ہوں ایک نشان میں نے پانچ انچ کے لیے پر لگایا ہے اور دوسرا نشان میں نے سات انچ کے لیے پر لگایا ہے اب پانچ انچ کے لیے پر جو مارک لگایا ہے یہاں سے میں گول شیپ دے دوں گی آدھے انچ کے لیے پر میں نے مارک لگایا اور اب اس آدھے انچ کو یہ سات انچ والے نشان سے ہم ملے پونہ انچ کے اوپر اس کے آوٹر لائن ڈرو کر لیں گے یہ گلے کی کٹنگ میں نے یہاں پہ کر لیا اور اب یہ میں نے ایک پٹی لیا ہے پٹی کی نمبائی سترہ انچ ہے اس کو بعد میں ہم کم بھی کر سکتے ہیں اور اس کی چھڑائی چار انچ ہے اسے میں اسے سینٹر سے فولڈ کر رہی ہوں کلے کو اوپر سے میں نے پونہ انچ نیچے کر کے رکھا ہے یہی شیپ میں اس کے اوپر ڈرو کر رہی ہوں اب اس پوائنٹ سے مزید دو انچ نیچے یہاں پر میں اس کو ایک انچ دو پوائنٹ پر نشان لگا رہی ہوں جو پوائنٹ تھا اس سے دو انچ نیچے یہاں تک میں نے سیدھی پٹی ڈرو کی ہے یہاں سے یہاں تک میں نے اس کو ترچھا لائن ڈرو کیا ہے یہاں سے اسے ہم نے کٹنگ نہیں کرنا اس کی کٹنگ سے باہر والی طرف سے کرنی اور اس کے لئے میں نے یہ کنٹراسٹ میں یلو رنگ کا کپڑا لیا ہے اس کی لمبائی بھی 17 انچ ہے اس کی چھڑائی سڑے چار انچ ہے پہلے اس کے اوپر میں پنٹکس ڈالوں گی اور پنٹکس ڈالنے کے بعد اس بکرم کو اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی ساتھ اٹیچ کروں گی اسی طریقے سے سارے کپڑے کے اوپر میں ترچھے پنٹکس ڈال لوں گے کپڑے کے اوپر ترچھے پنٹکس ڈال کے اس کے اوپر میں نے یہ پٹی چپکا دیا کپڑے کے لمبائی کام ہوگی یہ پنٹکس ڈالنے کے ورے سے اب ہم اس کو یہاں پر برابر کر لیں گے تیار پٹی کی لمبائی پندرہ انچ دو پوائنٹ رہ گئی ہے لے اس لئے ہیں اس کو میں نے یہاں سے دو پارٹ کر لیں اس کی جو سرکل سے ان کو میں الگ کر رہی ہوں اور یہ جو یہاں سے ایکسٹرہ سے دھاگے نکلے ہوئے ہیں اس کو ہم کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ان دونوں کو میں نے الگ الگ کر لیا ہے لے اس کا سیدھا رکھ کپڑے کے ساتھ ملا کے رکھیں گے لے اس کا ساتھ ملا سے بیم اسے میں نے اسٹری کر لیا ہے اور اس کو پھر ایسے میں نے سینٹر سے فولٹ کر دیا اور اس کو میں نے اسٹری کر کے سینٹر مارگ بنا دیا ہے اچھی طرح کمیز کو بھی میں نے اسٹری کر کے رکھا ہوا ہے اوپر سے میں نے سڑھے چار انچ کے اوپر یہاں پہ نشان لگایا ہے سڑھے چار انچ کے اوپر اس طرح سے اس کو سینٹر میں رکھیں گے اب یہاں پہ میں پینس لگا دوں گی کنارے پہ ہم سلائے لگائیں گے پٹی میں نے اٹیچ کر دی ہے یہ جو میں نے گلہ کٹ کیا تھا بکرم کے اوپر کپڑے کے اوپر چپکا کے سائیڈوں سے میں نے اس کو مول لیا ہے اور اس طرح سے اس کو سینٹر سے میں نے اسٹری کر لیا ہے موسیقی موسیقی گلے کو میں نے اسٹری کر لیا ہے اب یہ جو اس کا سینٹر میں مارک بنا ہویا ہے اسٹری سے یہاں پہ ہم یہ والی لیس اٹیچ کریں گے گلے کے ڈیزائن یہاں پر بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے آپ چاہیں تو اس کے درمیان میں ایک ایک موٹی بھی اٹیچ کر سکتے ہیں یہ بن کر بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں نے یہ پٹی والا ڈیزائن بنایا ہے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ